یہ بتائیے گا یہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کے حوالے سے خبر آ رہی ہے میرے پاس میں اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہ رہا کیا خبریں ہیں یہ آپ کے پاس میں پھر اپنے پاس یہ خبریں میں نے بھی سننے ہی ہے اور اس کی تصدیق میں کروانا چاہ رہی ہوں اور تصدیق اتنی ہی آئی ہے کہ غالباً کوئی لیٹر ہے یہی لیٹرز اور یہ کافی نکل رہے ہیں جو کہ پریزن سے ہے جو کہ یہ خدشہ ظاہر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آفیا کو کینسر ہے کسی قسم کا غالباً فود کے ذریعے یا کچھ ویڈیو ایکٹیو مٹیریل یا کچھ اس طرح کی یہ جو لیٹرز ہیں کہ آفیا صدیقی کو کینسر ہو گیا ہے یہ لیٹرز کہاں پہ ہیں اس وقت یہ ایمبیسی کے پاس ہے اور پاکستان کی جو ایمبیسی ہے امریکہ میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے جی جی بلکل کہ آفیا صدیقی کو کینسر ہو گیا ہے جی کہ اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا رہا ہے یہ پہلے ہمارے پاس یہ خبر آ رہی تھی کہ آفیا صدیقی جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے جیل کے اندر یعنی پیگنٹ ہے یہ بھی خبر یہ خبر جی ہاں بلکل یہ خبر بھی پھیلی تھی اور اس کی جب تصدیق کرانی چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نہیں یہ نہیں یہ ہے اچھا اور یہ یہ لکھے دیا گیا ہے کہ ان کو کینسر ہو نہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے نہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے جب صاحبہ آپ سے جی آپ سے رابطہ رہے گا لیکن کینسر کی اوپر لیٹر بھیج دیا ہے انہوں نے پریزن نے کہ کینسر ہے میں نے وہ لیٹر مانگا ہے اچھا ٹھیک ہے اور لیکن مجھے اس کی کاپی مجھے جواب میں یہ دیا گیا کہ آپ کی ریکویسٹ کنسرنڈ آثورٹیز تک پہنچا دی گئی ہے اچھا لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیٹر ایمبیسی میں پہنچ گیا ہے کینسر والا جی بالکل ان کے پاس دوکٹر آفی صدیقی کو کینسر ہے یا وہ ایکسپیکٹ پیگنٹ ہو گئی ہیں جیل کے اندر ابھی تک تصدیق نہیں ہو پا رہی لیکن جیسے کہ فوزی صدیقی بتا رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی جو ایمبیسی وہاں پہ یہ لیٹر پہنچ گئے ہیں ہم یا ازمایوب کو رو رہے ہیں ان کو بیچاری ایک خاتون واپس آ جاتے ہیں اس کریسس پہ جو سامنے کھڑا ہو رہا ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ اب فوج کیا کرے گی اب اس وقت فوج نے دیکھیں جی ایک کمیٹمنٹ